موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللذین استفاء اما بعد محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ سعد سورہ نمبر 38 کی شروع کی چوالیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سعد والقرآن ذکر سعد حروف مقتعاد میں سے قسم ہے نصیت والے قرآن کی بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّتِمْ وَشِقَاقْ یہ تو لارائب کتاب ہے بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہیں کم احلقنا من قبلهم من قرن فنادوں ولا تحین مناس ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں تو عذاب آنے پر انہوں نے مدد کو پکارا جبکہ وہ چھٹکارے کا وقت نہیں تھا وَعَجِبُوا أَنْجَاءَهُمْ مُنُزِرُونَ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ اور انہوں نے اس بات پر تاجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک کر دیا بے شک یہ تو یقینا ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاسْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ اِنَّهَذَا لَشَئٍّ يُرَاد اور ان کے سردار چل دیئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمع رہو بے شک یہ چیز ہے جو کسی غرص سے کہی جا رہی ہے مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ اِنْ هَذَا إِلَّا اَخْتِلَاقِ ہم نے یہ بات کسی اور دین میں نہیں سنی یہ تو بس گھڑی ہوئی بات ہے اَعُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُمْ فِي شَكِّمْ مِنْ ذِكْرِ بَلْلَمَّا يَزُوكُ عَذَاب کیا ہم میں سے اسی پر ذکر قرآن اتارا گیا ہے اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَحَّابِ کیا ان کے پاس آپ کی رحمت کے خزانے ہیں جو نہایت غالب خوب عطا کرنے والا ہے اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلِيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ یا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت انہی کے لئے ہے اگر ایسا ہے تو چاہیے کہ وہ آسمانی راستوں کے ذریعے سے آسمان پر چھڑ جائیں جُنْدُمَّا هُنَالِكَ مَحْزُمٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ یہ تو یہاں کہ شکست کھائے ہوئے لشکروں میں سے ایک معمولی سا لشکر ہے قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِمْ وَعَادُمْ وَفِرْعَوْنُ ذُلْعَوْتَاد اور ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخو والے فرعون نے حق کو جھٹلایا وَسَمُودُ وَقَوْمُ الْوطِمُ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ اُلَائِكَ الْأَحْزَابِ اور قوم سمود قوم لوت اور اصحاب اعکا نے بھی جھٹلایا واقعی یہ بہت بڑے اور طاقتور لشکر تھے اِنْ كُلُّنْ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ اِقَاب ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا لہٰذا ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا وَمَا يَنْظُرُ هَا أُولَائِ إِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ یہ لوگ تو بس ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلَّنَا قِتَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اور انہوں نے کہا اے ہماری رب ہمیں ہمارا عذاب کا حصہ یومِ حِسَاب سے پہلے جلدی دے دے اِسْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسْكُرْ عَبْدَنَا دَعُودَ اِنَّهُ عَوَّاب اے نبی جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے دعوت کو یاد کیجئے جو صاحبِ قوت تھے بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے اِنَّا سَخْخَرْنَا الْجِبَالَ مَعْهُ يُصَبِّحْنَا بِالْعَشِيَ وَالْإِشْرَاقِ بے شک ہم نے پہاڑ ان کے تابع کر دیئے تھے جبکہ وہ ان کے ساتھ صبح شام تسبیح بیان کرتے تھے وَالطَيْرَ مَحْشُورَةَ كُلُّ اللَّهُ عَوَّاب اور پرندے بھی تابع کر دیئے تھے اکٹھے کیے ہوئے سب اس کے مطیع و فرمابردار تھے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ اور ہم نے ان کی بادشاہی مستحقم کر دی تھی اور ہم نے انہیں حکمت اور فیصلہ کن بات کی صلاحیت دی تھی وَحَلَ اَتَاكَ نَبَعُ الْخَصْمِ اسْتَصَوَّرُ الْمِحْرَابِ اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھانت کر کمرے میں آگئے جب وہ داود کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈر گئے انہوں نے کہا آپ مڈریں ہم دو جھگڑنے والے ہیں ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے لہٰذا آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیں اور بے انصافی نہ کریں اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں بے شک یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دنبی ہے تو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے سپرد کر دے اور اس نے باتچیت میں مجھے دبا لیا ہے آپ نے فرمایا تیری دنبی اپنی دنبیوں میں ملانے کا کہہ کر اس نے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے اور بلا شبا ملجل کر کام کرنے والوں میں سے بہت سے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں اور داود نے جان لیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور وہ گر پڑے رکو کرتے ہوئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا اور پھر ہم نے ان کی یہ غلطی بخش دی اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے اے داود بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے لہٰذا آپ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کریں کہ وہ آپ کو اللہ کی راستے سے بھٹکا دے گی بلا شبہ جو لوگ اللہ کی راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ یوم حساب کے دن کو بھول گئے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کیا تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے اَمْنَ جَعْرُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اَمْنَ جَعْرُوا الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان لوگوں کے مانند کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یا ہم نیک لوگوں کو بدکاروں کے مانند کر دیں گے یہ قرآن ایک کتاب ہے ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا بڑی برکت والی ہے تاکہ وہ اس کی آیتوں بغور کریں اور اقل مند اس سے نصیت حاصل کریں وَوَحَبْنَ لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابِ اور ہم نے دعوت کو سلمان عطا کیا وہ اچھے بندے تھے بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے اِذْعُرِزَ عَلِيْهِ بِالْأَشِيِّ السَّافِنَاتُ الْجِيَادِ اور جب شام کے وقت ان کے سامنے اصیل تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْذِكِرِ رَبِّ حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ تب انہوں نے کہا بلا شبہ میں نے مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے محبوب جانا یعنی ترجیح دی ہے حتیٰ کہ وہ سورج پردے میں چھپ گیا رُدُّوحَ عَلِيَّ فَتَفِقَ مَسْحَمْ بِالسُّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ کہا انہیں میرے پاس واپس لاؤ پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے اور بلا شبہ ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی باہشاہت عطا کر کہ میرے بات کسی کے لئے لائق نہ ہو بلا شبہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے چنانچہ ہم نے ہوا ان کے تابع کر دی تھی اور ان کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جہاں وہ ارادہ کرتے تھے اور شیاطین یعنی جنات کو بھی تابع کر دیا ہر عمارت بنانے والے اور غوتہ لگانے والے کو اور دوسروں کو جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے حازہ اطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب یہ ہماری بخشش ہے لہذا آپ لوگوں پر احسان کریں یا روکے رکھیں کوئی حساب نہیں ہوگا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَعَابِ اور بے شک ان کے لئے ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے وَسْخُرْ عَبْدَنَا عَيُوبِ اِذْنَا دَا رَبَّهُ أَنِّي مَسْسَنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُسْبِ وَعَزَابِ اور ہمارے بندے عیوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ مجھے شیطان نے تکلیف اور عیزہ پہنچائی ہے اُرْكُز بِرِجْلِكَ حَازَ مُغْتَسَلُمْ بَارِدُمْ وَشَرَابِ ہم نے کہا اپنا پیر زمین پر ماریے یہ غسل کرنے اور پینے کو ٹھنڈا پانی ہے وَوَحَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِسْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَ لِأُولِ الْأَلْبَابِ اور ہم نے انہیں ان کا پورا کمبہ اور ان کے ساتھ اتنی ہی عورتہ کیے اپنی طرف سے بطور رحمت اور یہ اقل مندو کے لیے ایک نصیت ہے وَخُزْ بِيَدْكَ زِغْسًا فَذْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَسْ اِنَّا وَجَدْنَاهُ سَابِرَا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ أَوَّابِ اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں تینکوں کا ایک مٹھا پکڑیے پھر اس کے ساتھ قسم پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کو ماریے اور قسم نہ توڑیے بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا وہ اچھے بندے تھے بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ ساتھ سورہ نمبر آنتیس میں شروع کی چوالیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اب آئیے ذرا خلاصہ کچھ یوں ہو جائے کہ رسولوں کی تقزیب کی گئی ہے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے تو کیا گزری ان پر لیکن کیا ہوا انجام کن کا برا ہوا جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ مشرقین مکہ نے رسالت سے توحید سے اور قرآن سے تاجب کا اظہار کیا اس کے بعد ہلاک شدہ قوموں کا تذکرہ ہے اس کے بعد دعود علیہ السلام کا ذکر ہے اس کے بعد سلمان علیہ السلام کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ سعاد یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر اٹھاسی آیتیں ہیں سعاد حروف مقتعات میں سے ہے سعاد والقرآن ذکر شروعی میں سعاد کا لفظ آیا ہے اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ سعاد ہے تو کبھی کبھی شروع میں بھی آسکتا ہے کبھی بیچ میں بھی آسکتا ہے کبھی آخیر میں آسکتا ہے اللہ تعالیٰ نقطے کو ذکر کرتا ہے تو کبھی شروع نقطے سے سورہ کا نام رکھا جاتا ہے کبھی بیچ میں کوئی نقطہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس سورہ کا نام ہوتا ہے کبھی آخیر میں کچھ نقطہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سورہ کا نام رکھا جاتا ہے آیت نمبر ایک سے تین کے درمیان غور کیجئے پیغمبروں کی تقزیب کرنے والوں پر کیا گزری یعنی جن لوگوں نے نبیوں کو جھٹایا اس کا انجام کیا ہوا کیسے وہ لوگ رہے والقرآن از ذکر قسم ہے نصیحت والے قرآن کی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی قسم کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں لیکن قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے اپنے کلام کی قسم کھائی آپ غور کریں جیسی کچھ آیتیں آپ کو ملے گی سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر دس لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے کتاب نازل کی ہے قرآن کی ایک اور آیت اسی طریقے سے ہے ذکر کا معنی ہے ذو شرف یعنی شان والی مقام والی کتاب اب یہ قسم ہے اس کا جواب کیا ہر وہ جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو عذاب جو ہے اس کے اوپر ثابت ہو گیا یہ نصیحت والا قرآن ہے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے جن لوگوں نے جھٹلایا تکبر کیا اس کی مخالفت کی اس کا انجام برا ہوا آسمانی کتابوں کو جھٹلانے والے کا انجام کیا ہوا کم احلقنا من قبلهم من قرن اور ہم نے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے بہت ساری امتوں کو ہلاک کیا ہے آئیے غور کریں آیت نمبر چار سے گیارہ کے درمیان ہے مشرقین جو ہے وہ رسالت سے انکار کرتے تھے مشرقین کو رسالت سے تاجب تھا توحید سے تاجب تھا قرآن سے تاجب تھا وَعَجِبُ أَنجَاءَهُمْ مُنظُرُمْ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرُونَ قَذَّابُ ان لوگوں نے تاجب کیا کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا ہے تو کہا یہ جادوگر ہے جھوٹا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان لوگوں نے جھوٹا کہا پھر اس کے بعد یہ کہا کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر ہم ایک معبود کو مان لیں تمام معبودوں کو نہ مانیں صرف ایک اللہ کو مان لیں یعنی توحید کا تذکرہ ایک اللہ کو مانیں یہ تو تاجب والی بات ہے یہ تاجب والی بات ہے ذرا غور کریں سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر دو لوگوں کے لئے تاجب کی بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کی طرف وحی کی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں تو تاجب کیوں کر رہے ہیں تاجب تو نہیں ہونا چاہیئے تھا اصل میں ان لوگوں نے تاجب اس لئے کیا اور کہا ہم نے پچھلے دین میں جو قوم گزری ہے ان لوگوں میں ایسا تصور جانا ہی نہیں ان لوگوں نے ایسا تصور پیش ہی نہیں کیا ان لوگوں نے بتایا ہی نہیں کہ اکیلہ اللہ ہے عیسائیوں کیاں بھی نہیں ہے یہودیوں کیاں بھی نہیں ہے اور دوسروں کیاں بھی نہیں ہے کہ اکیلے صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی عیسائیوں کیاں عیسائی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں عیسائیوں میں جو اللہ نہیں مانتے اللہ کے بندے مانتے ہیں لیکن اکثر عیسائی یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں خود اللہ ہے نعوذ باللہ تو توحید کا تصور تو ہی نہیں اس لئے ان لوگوں نے تعجب کیا اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ جن لوگوں نے جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا جیسے قوم نوح قوم عاد قوم لوت فریسی طرح فرعون اصحاب الائکہ ان لوگوں نے جھٹلایا تو اس کا انجام کیا ہوا جب لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ کا عذاب آیا اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے تو کفار مکہ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانو گے تو تمہارا بھی انجام بہت برا ہوگا اب آئیے غور کریں آیت نمبر سترہ سے آیت نمبر چھبیس کے درمیان دس آیتوں میں دعوت علیہ السلام کا تذکرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیت کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اسبر علیہ ما یقولون وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَعُودَ زَلْعَيْدِ اِنَّهُ أَوَّاب اور آپ ہمارے بندے دعوت کو یاد کیجئے وہ دینی قوت والے تھے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے تو یہاں زل عید آیا ہے دعوت علیہ السلام علیہ السلام عبادت میں ریاضت میں بہت آگے تھے یدن ہاتھ کی جمع نہیں ہے بلکہ آدھا یعیدوں کا مزدر ہے آئی دن قوت اور طاقت یعنی دین میں ان کی قوت بڑھی تھی طاقت زیادہ تھی عبادت میں آگے تھے ریاضت میں آگے تھے حدیث کے اندر آیا سعی بخاری کتاب و حدیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3420 عبداللہ بن عمر بن عیاس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ سب سے بہترین روزہ اللہ کے نزدیک دعوت علیہ وسلم کا روزہ ہے ایک دن روزہ رکھتے دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن بگہ روزے کے رہتے تھے بہترین نماز دعوت علیہ وسلم کی نماز ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے وہ نصف رات کو سوتے تیسرا حصہ قیام کرتے اور چھٹا حصہ سو جاتے یعنی رات کو انہوں نے بانٹ رکھا تھا دعوت علیہ السلام پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں صبح شام پہاڑ جو ہے ان کے ساتھ اللہ کی تصویر بیان کرتے پھر اسی طرح اللہ نے یہ کہا وَشَدَدْنَا مُلْكَ اور ہم نے ان کو بادشاہت میں مستحقم کر دیا اللہ نے ان کو بادشاہ بھی بنایا نبی بھی بنایا دیکھئے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے کہ اللہ کی طرح بلائے اگر اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دے دی ہے تو یہ اللہ کا بڑا انام ہے وَعْتَيْنَهُ الْحِكْمَةِ حکمت کی باتیں بھی ان کو سمجھا دی وَفَسْلَ الْخِطَابِ اور جھگڑے کے وقت بات کا فیصلہ کیسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سمجھایا آیت نمبر 22 پر غور کیجئے دو آدمی دعوت علیہ السلام کے پاس آگئے ان لوگوں نے شکایت کیا اور کہا کہ میرا بھائی ہے کس طریقے سے اس کے پاس 99 دنبی ہے تو میری بھی ایک دنبی کو لینا چاہتا ہے تو وہاں دعوت علیہ السلام نے فیصلہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا فَحَكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے دنیا کے اندر جو سلاتین ہیں حکام ہیں ان کے لئے بڑی نصیت ہے حق کے ساتھ فیصلہ کریں وَلَا تَتَّبِ الْحَوَى فَيُضِلَّكَانْ سَبِيلِ اللَّهِ اور آپ نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے ورنہ اللہ کے راستے سے یہ چیزیں بھٹکا دے گی اے دعوت ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا تو دعوت علیہ السلام کو اللہ نے باشاہد بھی دی اور نبی بھی بنایا اس کے بعد آیت نمبر 28 پر غور کیجئے کیا نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے دونوں برابر ہو سکتے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد آیت نمبر 30 سے 40 کے درمیان گیارہ آیتوں میں سلمان علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے بہتریر مندے تھے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا کیسے آزمایا؟ انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ میں اپنی تمام بیویوں سے ملوں گا اور بچہ پیدا ہوگا انشاءاللہ نہیں کہا بلاخر ایک بیوی حاملہ ہوئی تو جسم کا کچھ ٹکرا آیا تو اللہ نے اس طریقے سے آزمائش کی ان کو فتنے میں ڈالا پورا بچہ بھی پیدا نہیں ہوا تھوڑا سا تھا کچھ حصہ تھا تو اللہ نے آزمایا صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3424 اب اس کے بعد آپ غور کیجئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بادشاہت مانگی اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کو بھی بادشاہ بنایا نبی بنایا انہوں نے اللہ سے یہ کہا مجھے تو ایسی بادشاہت عطا فرما کہ دنیا میں تو کسی کو نہ دے ہواوں پر ان کی حکومت ہے جناتوں پر ان کی حکومت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکومت دی کسی اور کو نہیں دی یہ ہماری طرف سے عطیعہ ہے آیت نمبر 41 سے 44 کے درمیان غور کیجئے عیوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے وَسْكُرْ عَبْدَنَا عَيُوب سَبْرِ عَيُوبْ کافی مشہور ہے عیوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے اس کا بھی تذکرہ ہے صحیح ابن حبان کتاب الجنائز کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 2898 کہ عیوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے انہوں نے قسم یہ کھا لی سب لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا صرف بیوی ان کے ساتھ تھی وہی خدمت کرنے والی تھی ہم سفر ہے جیون ساتھی ہے بیوی ہو تو ایسی آج اگر پریشانی پڑ جائے تکلیف میں آ جائے بیویاں بھاگ جاتی ہے رہتی نہیں اللہ ماشاءاللہ عیوب علیہ السلام کی بیوی اکیلے ساتھ میں رہی 18 سال تک وہ بیمار رہے عیوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ قسم کھا لی کہ وہ ان کو ماریں گے بلاخر وہی ہوا جب جسم ان کا صحیح ہو گیا تو اللہ نے کہا اپنی قسم کو پورا کرنا ہے تو تنکے کا مٹھا بنا لیجئے اور سو تنکہ لے لیجئے اور ان کو ماریے قسم کا کفارہ ہو جائے گا بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا بہترین بندے تھے اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صابر و شاکر بنائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ